اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس محمد نوی جعفر جی سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 4.1 چیپٹر نمبر 4 کے اوپر اور اب ہم اس کے آخری سیکشن کی طرف جاری ہے ساری ہیں سفر لیے ہوئے کوششن نمبر 13 سے 18 جو ہے اس کے اندر آپ کا تھوڑا سا سٹیٹس چینج ہوگی فارمولا بدلے گا ریشو فارمولا ہے ریشو فارمولا تھوڑا سا میں آپ کو پہلے گائیڈ کر دوں فارمولا ہے آپ نے کوئی ایک پوائنٹ فائنٹ کرنا ہے ایک لائن کے درمیان اور وہ کچھ یہ ہے k1 x2 پلس k2 x1 آور k1 پلس k2 اسی طرح اس کا جو y کوارڈنٹ ہے k1 y2 پلس k2 y1 آور k1 پلس k2 یہ آگیا سمپل آپ نے فرسٹ ریشو سیکنڈ ایکس کی اگر میں بات کروں تو سیکنڈ اپسیسہ سیکنڈ ریشو فرسٹ اپسیسہ اور نیچے دونوں کا سم سیم آرڈینٹس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے یہ پوائنٹ ہے اس کی مدد سے ہم کوسٹنز کو سولف کریں گے کوسٹن نمبر 13 دیکھئے گا کوسٹن نمبر 13 13 کے اندر بچوں وہ کیا کہتا ہے کوسٹن نمبر 13 میں کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ find the points trisecting the join of this given points are میں یہاں پہ لکھ دوں پہلے given points are جو میرے پاس given ہیں وہ ہے جی a ہے میرے پاس minus 1 and 4 اس طرح کے سوال mostly papers میں آتے ہیں سو اچھی طرح سے سمجھئے گا 6 and 2 given points ہے میرے پاس minus 1 and 4 اور 6 and 2 یہ پوائنٹس ہیں اب ان کی مدد سے ہم نے آگے اپنا جو ہے کوسٹن کو پروسید کرنا ہے کہتا ہے find the points trisecting the join of this یہ ایک کوئی لائن ہے let's say that میں یہ لائن لگا دیتا ہوں یہ a point ہے میرے پاس minus 1 and 4 اور جو b point ہے میرے پاس وہ ہے 6 and 2 کہتا ہے find the points trisecting the join of this جب کوئی point کسی لائن کو bisect کرتا ہے 2 equal parts یہ ایک point ہے اس نے bisect کیا bisection سے بنا 2 equal parts میں نے 2 equal ہی سے بنا دیا اس کے اور اگر trisection کی بات آئے گی تو وہ کتنے points ہوں گے 2 points ہوں گے جو trisect کریں گے so بچو ایک let's say that یہاں پہ ہے اس کو میں c کہہ دیتا ہوں اور ایک یہاں پہ ہے اس کو میں d کہہ دیتا ہوں so these are the two points which we want to find so c and d ہم نے find کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ result بنتے ہیں اچھا جی اب گوھر کریں یہ 2 points نے اس line کو 3 equal parts میں divide کر دیا اب اگر یہ 3 equal parts میں divide کر دیا جب میں c point find کروں گا to point find c that is the point یہ وہ point ہوگا which divides which divides line a b with the ratio اب اس کی جو ratio ہے main یہ چیز ہے with the ratio اب اس نے کس ratio سے divide کیا c نے total 3 ہی سے ایک ادھر رہ گیا اور دو ہی سے ادھر آگیا so جو ratio بنی میرے پاس وہ k1 ratio k2 that is equal to 1 ratio 2 اس side پہ جو k1 تھا اور اس side پہ جو k2 ہے ادھر 1 اور ادھر 2 آگیا ادھر دو ہی سے ہے c کے ادھر ایک ہی سے ہے so point تو آپ کو پتہ ہی ہے minus 1 and 4 اور یہ ہے just values put کریں so x y جو point آپ کا c بنا بچھو وہ یہ بن گیا k1 x2 پہلے formula چلیں لیکھ لیں k1 x2 plus k2 x1 over k1 plus k2 پھر اسی طرح k1 y2 plus k2 y1 over k1 plus k2 لو بچ k1 کیا ہے 1 so میں c of x y جو find کرنے جا رہا ہوں اس میں لکھ رہا ہوں k1 1 اور x2 میرے پاس جو ہے وہ 6 ہے plus k2 2 اور جو x1 میرے پاس وہ minus 1 ہے minus 1 over 1 plus 2 جی اسی طرح بچوں میں اگر یہ کروں کہ k1 1 اور جو اس میں میرے پاس y2 ہے وہ ہے 2 plus k2 2 اور جو y1 ہے وہ ہے 4 over 1 plus 2 سو بچوں یہ آجائے گا 6 minus 2 over 3 اور یہ آجائے گا 2 plus 8 over 3 ادھر آجائے گا 4 by 3 اور ادھر آجائے گا 10 by 3 سو that is c of x y یہ آپ کا وہ پوائنٹ ہے جو آپ نے فائنڈ کرنا تھا c اب رہ گیا d d point کے لیے جس ratio بدلے گی کام آپ خود کریں گے as to find d to find d that is the point which divides which divides a b in with the ratio with the ratio is is this ratio divided k1 ratio k2 k2 have been to 1 d d a here here bc and d so this side has 2 hisay bach gaya so that is k1 that is k2 so this ratio change ہو گئی اب صرف ریشو بدلی ہے پوائنٹس وہی ہیں ویلیوز پوٹ کریں اور ریزرڈ نکالیں جی نیکس کوسٹن کی طرف موو کرتے ہیں سیم اسی فارمولے سے وہ بھی کوسٹن ہوگا اور وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل آپ کے اگلے دونوں سوال ہیں دو وہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا جی بچو کوسٹن ہے 15 find the point p on the join of this a point p find کریں جو کہ اس کے join a b پر ہے that is twice as for sorry پہلے 14 کرنا تھا question number 14 question number 14 میں بچو وہ یہ کہتا ہے کہ find the point three-fifth the way along the line segment ایک point find کریں جو three-fifth the way along ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے فرض کریں یہ ایک لائن ہے اے سے بی ایک point find کریں جو three-fifth پہ ہے three-fifth پہ see point find کریں اب یہ بس line بات سمجھنے والی جب اس نے three-fifth کا تو موشلی بچے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی جو ریشو وہ three by five دی ہوئی ہے ایسا اس نے بالکل نہیں کہا ہوا اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ c is the point is the point یہ کیسا point ہے at three by five of a b جو کہ a b کا three-fifth ہے ٹھیک ہو گیا so اگر آپ غور کریں so that is مطلب کیا ہوا کہ a سے c جو distance ہے that is three-fifth of a b وہ total a b کا three-fifth ہے اب اگر میں غور کروں کہ a c a c میرے پاس ہے five times a c three times a b یہ نیچے five تھا میں نے حضر multiply کر لیا five a c is equal to three اور جو a b ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں a c plus c b جی obviously لکھ سکتے ہیں یہاں جگہاں 5 a c 3 a c plus 3 c b 5 a c minus 3 a c a c کو ایک سائیٹ پہ لکھ دیا اور 3 c b کو ادھری رہنے دیا سو بچوں یہ آ گیا 2 a c is equal to 3 c b a c over c b is equal to 3 over 2 so a c ratio c b is equal to 3 ratio 2 means k1 ratio k2 is equal to 3 ratio 2 so بچوں یہ ہمارے پاس آگئی اس کی ratio ریشو ہم نے فائنڈ کر لی k1 ratio k2 is equal to 3 ratio 2 باقی کا غام میں نہیں کر رہا ہے وہ obviously آپ خود کریں گے points given کر دیا گئے آپ کے لیے points میں اس نے بتایا ایک ہے آپ کے پاس minus one and four sorry points ہیں آپ کے پاس minus five and eight minus five and eight اور دوسرا ہے آپ کے پاس five and three so اس سے x1 y1 x2 y2 ہے اور یہ ratio آپ کے پاس موجود ہے so do yourself جی students اب چلتے ہیں 15 کی جانب 15 آپ کے پاس کیا ہے اچھا question very nice بہت ہی عالی question ہے سوال یہ ہے کہ find the point p on the join of a b ایک point p find کریں جو a b کے join پہ ہے یہ بھی آپ نے خود question کرنا ہے میں نے آپ کو بس hints دینے ہیں اب ان کے a b کے join پہ ہے let's say that یہاں پہ b آ گیا ایک point find کریں جو a b کے join پہ ہے a اور b آپ کو given کر دیا گئے ہیں a point جو ہے وہ آپ کو دے دیا گیا one four one four اور b point آپ کو دے دیا گیا five six اچھا جی that is twice as far from a جو p point آپ نے find کرنا ہے اس کی statement بڑے دیان سے سمجھیں جو p point آپ نے find کرنا ہے that is twice as far from a وہ اتنا فاصلے پہ ہے جتنا a سے b کا ہوگا اس سے double فاصلے پہ ہوگا a سے as far from a آپ اگر غور کریں b is from from a وہ a سے p point اتنا دور وہ a سے p point double distance دور ہے a b کا جتنا a b کا بنے گا فرض کریں a اور b کے درمیان distance بنتا ہے two تو جو a اور p کے درمیان بنے گا وہ four بنے گا فرض کریں a اور b کے درمیان distance بنتا ہے ten تو جو a اور p کے درمیان بنے گا وہ بنے گا twenty مطلب اس سے double ہوگا clear ہوگی بات اب جو بات وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس نے point one کے اندر کر دی کہتا ہے دو پارٹس ہیں نا اس کے on the same side of a and b does on the same side same side of a and b does اور وہ جو p point ہے وہ اسی side پہ ہے جس side پہ ا اور b ہیں تو بچو غور کریں ذرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ p یہاں پہ ہوگا p of x y جو میں نے find کرنا ہے یہاں پہ p یہاں پہ ہوگا کیوں بھلا آپ ذرا غور کریں جتنا a سے b کا distance ہے تو اگر آپ غور کریں اتنا ہی اگر میں آگے جاؤں تو a سے p تک کا جو distance ہے وہ double نہیں ہو جائے گا double distance ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا double of a b کا a b کا double ہو جائے گا سو بچو اس situation میں b midpoint بن گیا سو آپ نے کہنا ہے as b is the midpoint of a b b جو ہے وہ a b کا کیا بن گیا a p کا sorry a p کا midpoint بن گیا سو جو midpoint آپ نے find کرنا ہے تو آپ کے پاس midpoint ہے بھی which is 5 and 6 and that is equals to 1 plus x divided by 2 or 4 plus y divided by 2 5 is equals to 1 plus x by 2 or 10 is equals to 1 plus x or x is equals to 9 اسی طرح ادھر چلے 6 is equals to 4 plus y over 2 or 12 is equals to 4 plus y or y is equals to 8 so ایسی صورتحال میں جو point بنا xy وہ بن گیا بچو آپ کے پاس 9 and 8 ٹھیک ہو گیا یہ پہلا آپ کا part ہو گیا اس کا 1st والا اب اس کے 2nd والے part میں درہا خوار کریں 2nd part میں کیا کہتا ہے 2nd part میں اس نے اس کی direction کو بدل دیا کہتا ہے کہ جتنا a سے b ہے a سے b میں ادھر سے کر دیتا ہوں a سے b ہے جتنا اب یہ ہے کہ a اور b جس سائیڈ پہ ہیں p اس سائیڈ پہ نہیں ہے p اس کی b کی دوسری سائیڈ پہ ہے تو وہ اس سائیڈ پہ اپھر ہوگا تو آپ a سے b دیکھیں اگر اتنا ہے تو اس کا double مجھے a سے آگے چاہیے تو ایک تو یہ ہو گیا this اور پلس اتنا ہی مجھے اور چاہیے this تو that is double of a b وہ a b کا double ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کی ratio کیا بن گی یہاں پہ آگیا p point یہ ratio بن گئی to اور یہ ratio بن گئی one so اب جو ratio ہے آپ کے پاس k1 ratio k2 that is two ratio one اب یہاں پہ میں ایک تھوڑا ٹیکنیکل وے سے آپ کو یہ کام کروانا چاہ رہا ہوں کہ پی جو ہے وہ اس سائیڈ پہ آگیا کہیں mid point بن نہیں رہا اب ratio formula لگے گا so ratio میں تو ہم عام طور پہ اگر addition کی بات کروں میں نے دوسرا minus کا ابھی آپ کو بتایا ہی نہیں اگر addition کی بات کروں ratio formula میں تو وہ mid میں point ہوتا ہے یہ جو درمیان میں k1 k2 x1 plus k1 x2 والا formula اور درمیان میں plus کا اگر sign آ رہا ہے تو یہ اس وقت ہے جب یہ point internal touch پہ ہوگا internally ہی اگر اس میں ہوگا so بچوں اس کے مطابق تو اگر میں دیکھوں تو a inner میں آ رہا ہے a point inner میں آ رہا ہے so میرے پاس a ہے 1 4 اور b ہے 5 6 تو میں ratio کچھ اس طرح سے لگاؤں گا کہ 1 4 point that is equal to k1 x2 k2 x1 اب k1 یہاں پہ کیا ہے 2 اور x2 میرے پاس کیا ہے 5 plus اب k2 k1 x2 اور k2 x1 1 اور یہ ہے پہلے والا x ٹھیک ہو گیا p point جو ہے وہ میرے پاس xy اور دوسرا point 5 6 ہے so یہ ratio ہے اس کے مطابق میں چلوں گا k1 یہ رہا اور x2 k2 x1 اور 2 plus 1 اسی طرح next ہم بات کرتے ہیں k1 which is 2 اور y2 which is 6 plus k2 which is which is 1 and y 2 plus 1 so 1 is equal to 10 plus x over 3 and 4 is equal to 12 plus y over 3 is equal to 12 plus y and y is equal to zero so xy point is minus seven and zero which seven and zero جس پہ ہم جانا چاہ رہے تھے جس کے طرف ہم move کرنا چاہ رہے تھے سو یہ آپ کے کچھ questions تھے اب میں ایک دو تین questions آگئے آپ کو جس ان کے لائٹ سے ہنٹس دوں گا اور پھر اس کو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں question number 16 میں کہتا ہے کہ find the point which is equal distance from its vertices وائنڈ فائنڈ کریں جو اس کے وائنڈ اس سے equal distance پہ ہوں سو بچو یہ بس ہنڈ دے رہا ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجے گا ایک ٹرائنگل ہے question number 16 میں یہ ٹرائنگل ہے اس میں سے آپ نے وہ پوائنڈ فائنڈ کرنے فرض کریں اس کو abc کا نام دے دیتا ہوں میں وہ پوائنڈ فائنڈ کریں جس سے اس کے وائنڈ اس سے equal distance پہ ہوں یہ 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 اس کو let's say that ہم ڈ کہہ دیتے ہیں تو ڈ is the point کہ جہاں سے آپ کا a ڈ ڈسٹنس اس میں سے b ڈ ڈسٹنس اس میں سے c ڈ ڈسٹنس تینوں ہی کو لوں گے اس کو آپ age case پوز کر لیں سو کام بچو کیا پہلے ایسا سوال میں نے کروایا بھی ہے آپ نے تینوں ڈسٹنسز فائنڈ کر لیے points موجود ہیں abc اور h کی صورت میں تین equations بن جائیں گے ان کو سوال کر کے hk کی value نکال لیں گے تو جب آپ کے پاس hk آ جائے گا ایک تو آپ نے وہ point فائنڈ کر لیا جس سے وہ equal distance پہ تھے پھر وہ اسی question کے end پہ کہتا ہے what is the radius of the circum circle circum circle radius کیا ہوگا تو آپ کو بتا ہے circum circle کیا ہوتا ہے جو point ہوتا ہے radius جو ہوتا ہے سرکم سرکل کا سرکم سرکل ایک ایسا سرکل ہوتا ہے جو کسی کے vertices میں سپاس کر رہا ہو جب vertices میں سپاس کرے گا تو obviously یہی والا distance کا radius بنے گا تو آپ کے پاس جب یہ hk آ جائیں گے so number one پہ پہلے یہ کام کرنا ہے اور number two پہ آپ نے یہ کرنا ہے put hk in any one of any one of ad bd یا cd ان میں سے کسی ایک میں put کر دینا آپ کا question solve ہو جائے گا جو question number 17 ہے کہتا ہے کہ یہ تین points دیئے گئے find the in center formula میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں in center that is equal to question 17 that is equal to ax1 plus by1 bx2 plus cx3 over a plus b plus c اور اسی طرح ay1 plus by2 plus cy3 over a plus b plus c x1 x2 x3 y1 y2 y3 یہ تو آپ کو given کر دیا گئے سوال یہ ہے کہ یہ a b c کیا ہے سو بچو اگر کوئی triangle آپ دیکھتا ہے نا یہ a یہ b اور یہ c ہیں اگر تو یہ تو اس کے vertices ہو گئے نا x1 y1 x2 y2 x3 y3 ڈا یہ تو ہوں گئے ویٹس اس جو given کر دیا جائیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سیکنڈ ایکسرسائز میں ٹرانسلیشن اور روٹیشن کی ٹاپک کے اندر جی بچھو question جو ہے آپ کا وہ کچھ اس طرح سے ہے question number جو آپ کو بتایا گیا 18 find the points that divide the line segment in the joining of this and this into four equal parts چار equal حیثوں میں آپ نے score divide کرنا ہے یہ آپ کا کو point A اور یہ آپ کا کو point B let A of x1 y1 and B of x2 y2 ساتھ ساتھی بات بتاتے جائے کریں دو points ہو گئے جو آپ نے لے لیے اب آپ کہتے ہیں points find کریں جو اس کو تین چار equal parts میں divide کریں تو جب تین points ہوں گے تو وہ چار equal parts میں divide کریں گے let's say that میں کہہ دیتا ہوں یہ P ہے یہ Q ہے اور یہ R ہے یہ چار وہ points ہیں جن کو equal parts میں divide کریں گے let P, Q and R be the points be the points which divides which divides A, B into four equal parts equal parts اب بچو دو طریقے ہیں اس question کو solve کرنے کے سب سے پہلے ایک یہ ہے کہ ہم Q کو find کریں اب Q ہمارے پاس midpoint بنے گا Q کو find کر کے ہم اس کو اس طرح آگے proceed کر سکتے ہیں so آپ نے Q اگر find کرنا ہے تو Q point آپ کا ہے midpoint of this x1, y1 over x2, y2 تو یہ آپ آپے proceed کریں اس میں Q آ جائے گا آپ کا x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 1 point آگیا پھر R جو ہے R is the midpoint of sorry P جو ہے P midpoint of midpoint of A, Q اور جو R ہے midpoint of point of B, Q اب ایک تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں دوسرا بچو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ P find کرنا ہے تو ادھر 3 ہی سے ہیں ادھر ایک ہی سے ہے تو 1 ratio 3 کے ساتھ Q find کرنا ہے تو وہ تو midpoint ہوئی گیا R find کرنا ہے تو 3 ہی سے ادھر ایک ہی سے ادھر اس سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ قوصن سمجھ آیا ہوگا آپ سارے قوصن سمجھ آیا ہوں گے پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں زندگی رہی تو انشاءال رہا پھر اسی پروگرام اسی جنل میں دوبارہ ملکات ہوگی تب تک میرے جا دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم آپ نے دیجئے گزیر